اشتر علی صدری ویسلی امری وحلاللہ نسانی افقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وشرف الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد والسلام علی وشرف الانبیاء والمسلی افقه والسلام علی وشرف الانبیاء والمسلی افقه والسلام علی و اهل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المكرمین الَّذین قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي حَقِّهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْخِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهُ عَلَى أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِيَعَتِهِمْ وَمَوَالِئِهِمْ وَجْعِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهُ عَلَى أَعْضَائِهِمْ وَقَتْلِيهِمْ وَظَالَمِئِهِمْ وَالْغُمِينَ يَوْا عَبَدِ اللَّهُ تِينَ اَمَّا بَعْدُ بَقَالَ اللَّهُ تَبَعُكَ وَتَعَلَى فِي حِيِّكَ تَعْبِهِمْ وَأَوِهِ الْمَسِينَ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وَالْغُمِلْهِ الْمَسْلَامِ وَقَالَ فِي مَقَالٍ آخر وَمَنْ يَتْبِهِ غِيْرَ الْمِسْلِهِمْ دِينًا فَلَهِمْ وَلَمِنُهُ وَهُوَ فِي الْأَوْفِرَةِ مِنَ الْخَاسْرِينَ صلوات شکر ہے رب العالمین کا جس نے کسی کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں فرمایا بلکہ شرک کے بارے میں بڑا سخت اعلان دیا شرک کوئی معمولی قسم کا گناہ نہیں ہے بلکہ شرک ظلم عظیم ہے دین نگاہ قرآنی میں اور نگاہ خدا ہندی میں اس زمین پر بسنے والے انسانوں کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے لیکن اس کو ضرورت ماننا اور اس کو ضرورت سمجھنا عام انسانوں کے نزدیک اتنا اہم نہیں ہے جتنا اللہ کے نزدیک اہم ہے اور اللہ کے سچے اور پاک نمائندوں کے نزدیک اہم ہے ہماری جو فکر ہے اور ہماری جو سوچ ہے وہ عموماً دنیا کی جسمانی ضرورتوں کی طرف زیادہ جاتی ہے لیکن قرآن کے نزدیک انسان اس وقت تک صحیح انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی مانوی اور دوحانی ضرورتوں کا ادراف نہ کرے انسان دو چیزوں کا مجہورہ ہے انسان کے پاس اللہ نے اسے جسم بھی عطا فرمایا ہے نہ جسم کو مستغنی ایسا کیا ہے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے اور نہ روح کو اتنا مستقل بنایا ہے کہ ان روح بغیر ضرورتوں کے اپنے نتیجے تک پہنچ سکے ہر حال میں انسان جسمانی طور پر بھی محتاج ہے اور روحانی طور پر بھی محتاج ہے بلکہ اللہ نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ انتم الفقراء اللہ هو والغنی غنی فقط اللہ کی ذات ہے تم سب فقیر اور محتاج ہیں لیکن انسان کو شیطان نے جو اس کا دشمن عزلی ہے جس نے اس کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہوا ہے اس نے اس کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ تو کسی کا محتاج نہیں حتیٰ کہ تو اللہ کا بھی محتاج نہیں ہے اپنے دین کو خود بنانا اور اپنے نتیجے تک اپنے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پہنچانا یہ شیطان کا درس ہے شیطان کا ہدایت نامہ ہے جو انسان کو اس نے پڑھایا ہے اور اللہ فرماتا ہے تو ہر چیز میں اپنے مالک کا محتاج ہے نہ تیرے جسم میں اتنا استقلال موجود ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو خود پیدا کر سکے اور نہ تیری روح میں اتنی استقلال موجود ہے کہ وہ روح کو نتیجے تک اپنے آپ پہنچا سکے لیکن اللہ ہے بڑا بے نیاز مانے انسان تو بھی دیتا ہے نہ مانے تو بھی دیتا ہے بلکہ ابھی یہ ماننے یا نہ ماننے کے لائق ہی نہیں ہوتا کہ اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے اب ذرا غور کریں کہ کیا زمین پہلے بنائی گئی یا انسان پہلے بنایا گیا مواز بلند صلوات وہ مثال تو عام طور پر زیر باس آتی ہے کہ مروری پہلے یا انڈا پہلے میں کہہ تو آپ اس طرف نہ جائیں یہ سوچئے یہ زمین جس پر ہم آباد ہیں یہ پہلے بنائی گئی یا انسان پہلے بنایا گیا ہوں ہم اس کا جواب کیا کہیں گے جی پرخیر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ دیں اللہ نے فرمایا کہ انی خالقم بشرم من تین میں ایک بشر کو اس مٹی سے خلق کرنے والا ہوں جو مٹی بھی خوشک نہیں بلکہ تر ہے کیونکہ جو خوشک مٹی ہوتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں تراب اور جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تین اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پانی مٹی میں ناملا ہو اور بالکل خوشک ہو تو وہ ہوتی ہے تراب اور اگر اس میں پانی کی آمیزش ہو جائے تو وہ بن جاتی ہے تین اللہ نے کس چیز سے بشر کو پیدا کرنے کی بات فرمائی تین سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹی بھی تھی اس میں پانی بھی تھا گیلی ہو گئی تھی تو انسان کی تخلیق کی بنیاد بنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی بھی پہلے اور مٹی بھی پہلے بات کو انسان کی تخلیق ہوئی نہازہ زمین بھی پہلے اور وہ پانی بھی پہلے جسے اللہ نے اس زمین کے اندر اتنا وعفر تعداد میں پیدا کر دیا تھا کہ زمین پانی کے اندر تھی پانی زمین کے اندر تھا یہ سوال اپنے مقام پر ہے امیر المومنین علیہ السلام تو جو محمد نے کہ پہلے پانی تھا پھر اس سے زمین خلق ہوئی کہ پانی کو ہواوں نے اس طرح ولہڑا جس طرح کے لسی کو ولہڑا جاتا ہے اور اس سے مکھن نکالا جاتا ہے ایسے ہی ہواوں نے اس بھاری پانی کو ولہڑا اور بالاخر اس کی جھاگ نکلی اور اس جھاگ کو بالاخر مٹی بننے کا اس کی سعادت نصیب ہوئی اور جمعی وہ جھاگ پھر زمین بن گئی تو اس طرح پانی اور مٹی پہلے اور انسان بعد میں کس نے بنایا تھا اس مٹی کو کس نے بنایا تھا اس پانی کو یا خود بخود بن گیا تھا اور وہ خود بخود مرہڑا جاتا رہا اور خود بخود وہ مکھن چڑھتا رہا یہ ایک فضور سا قسم کا تصور ہے ان سائسدانوں کا کہ جو حقائق کو درک کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یا اپنی کسی بات پر ضد سے اڑ جاتے ہیں حق یہ ہے ہماری عقل یہ اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شے بغیر بنانے والے کے خود بخود بن جائے کوئی چیز تو ہمارے سامنے خود بخود بنی ہوتی ہم جو آخر ستر سال کے انسان ہوئے بیٹھے ہیں تو کم از کم ہم نے دیس دنیا کائنات میں کوئی چیز تو ایسی دیکھی ہوتی جو خود بخود بن جائے فاضح ہے آپ نے کوئی دیکھی چیز کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے یہ چھوٹا سا رومان ہے یہ بھی خود بخود نہیں بنتا آپ کے نیچے کا قارین ہے یہ بھی خود بخود نہیں بنتا آپ کے اوپر چھت ہے یہ خود بخود نہیں بنا یہ پوری عمارت ہے یہ خود بخود نہیں بنی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو خود بخود بن گیا ہو ہاں ڈھونڈ اس کو کہ جس نے اسے بنایا ہے یہ تیرا فریضہ ہے بلکہ تیرا میراج اس میں ہے کہ اس کو تلاش کر لے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے پتہ نہیں وہ کیسا محسن ہے بنایا ہے لیکن کہتا ہے میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے ڈھونڈ لے سامنے نہیں آتا ہوں تو مجھے ڈھونڈ لے یہ ڈھونڈنے کے لیے اس نے بڑی مہربانی فرمائی کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے نبی بھیجے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے رسول بھیجے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے منصب امامت بنایا اپنی تلاش کے لیے اس نے منصب ولایت بنایا اپنی تلاش کے لیے اس نے اپنی کتابوں کو ناظر فرمایا اور اپنی تلاش کے لیے سب سے پہلے ہمیں نورِ عقل اتا فرمائی عقل ہوگا تو نبی بھی سمجھ میں کیا آئے گا ہمیں سمجھائے گا تب دیکھیں نا عقل ہوگا تو نبی سمجھائے گا عقل ہوگا تو رسول LEGO سمجھائے گا عقل ہوگا تو قرآن سمجھ میں آئے گا عقل ہوگا تو کتابیں سمجھ میں آئے گی تو سب سے بڑی عطا اور سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے اور جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہو گیا ہے وہ اللہ کا توفہ ہے جس کا نام عقل ہے جس کو نصیب ہوا ہے وہ شکریہ کے لیے باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتا چلتا تو اس کو جو عقل سے فارغ ہوتا ہے جو بالکل مجنون ہوتا ہے اور بے عقل ہوتا ہے اس کے پاس تو نور ہی نہیں ہے دیکھئے نا جس طرح کے بیٹری ہو اور آنکھیں اندھی ہوں تو بھی راستہ نظر نہیں آتا اور اگر آنکھیں ہوں اور باہر اندھیرہ ہو اندھیرے میں بھی آنکھیں کام نہیں کر سکتی آنکھوں کے اندر بھی نور ہونا چاہیے اور باہر بھی ایک نور ہونا چاہیے نور باہر والا معاملت کرے گا اندر آنکھوں کا نور ہوگا جو دیکھنے میں کامیاب ہو جائے گا اگر آنکھیں ہوں جیسے میں نے کہا آنکھیں ہوں لیکن دھوند چھا جائے آگے کوئی رکاوٹ آ جائے اندھیرے کی رکاوٹ ہو یا اوپر سورت چمک رہا ہو اور نیچے ساری دھوندہ ہی نے راستوں کو اندھیرے میں کر رکھا تو بھی نظر نہیں آتا کچھ بہت ساری چیزیں چاہیے جو نتیجے تک پہنچائیں اللہ نے ہمیں اپنی تلاش کے لیے نورِ اقل سے بھی نوازا اور باہر سے نبوت و رسالت و امامت کا نور بھی عطا فرمائے اس طرح ہمیں اپنے خالق کو دیکھنے اور پہنچاننے کی توفیق نصیب ہوتی ہے باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کیا دین ہماری کوئی ضرورت ہے یا نہیں باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم دین کسے کہتے ہیں ایک ایسا نظام ایک ایسا آئین جس کے مطابق زندگی گزار کے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں دنیا اور دونوں کی کامیابی کا بسیلہ دین ہے اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے کم از کم وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی کے لیے بھی دین ضروری ہے لیکن کوئی انسانی اجتماعی مقام شہر ملک ہے ایسا کہ جو بغیر نظام کے چل سکے جی ایک گھر بھی بغیر نظام کے نہیں چل سکتا ایک محلہ بھی بغیر نظام کے نہیں چل سکتا ایک شہر بھی بغیر نظام کے نہیں چل سکتا کہ ایک ملک بھی بغیر نظام کے نہیں چل سکتا پورا عالم بھی بغیر نظام کے نہیں چل سکتا یہ بغیر نظام کے بے نظمی کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ بے نظمی مناسب ہے نہ بد نظمی مناسب ہے بے نظمی تو نظام ہی نہ ہو تو بے نظمی ہے اور اگر نظام ہو لیکن اچھا نہ ہو برا ہو بد ہو تو بھی انسان کی اس میں خیر نہیں ہے یہ تو خیر ہمارا روز کی بحث کا موضوع ہے کہ جو اوپر نظام والے آئے بیٹھے ہیں وہ کیسے ہیں اچھے ہیں برے ہیں یہ جو ہماری مہنگائی ہے یہ کیوں ہے یہ آج کل جو ہمارے پاس سردی زیادہ ہے اور سردی کو ختم کرنے کے یا سردی سے بچنے کے جو وسائل ہیں وہ اگر پورے نہیں ہیں تو اس کا کوئی نظام کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے تو یقین بنتا ہے تو نظام کہتا ہے دین لیکن اللہ کہتا ہے کہ تجھے ایسا نظام میں نے دیا ہے جو تیری دنیا کی بھی سعادت کا وسیلہ ہے اور آخرت کی بھی سعادت کا وسیلہ ہے یہ کائنات بھی میں نے بنائی ہے اور اس کائنات کو استعمال کرنے کا جو نظام ہے وہ بھی میں نے بنایا ہے آگے شیطان کا کہتا ہے نہ تو نے کائنات بنائی ہے نہ تیرے نظام کی ہمیں ضرورت ہے یہ کس سے بات کر رہا ہے کون کہا ہے شیطان اس سے کہہ تو نہیں رہا دراصل ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نہ اس کو مانو اور نہ اس کے نظام کو مانو نہ یہ مانو کہ کائنات اس نے بنائی ہے نہ یہ مانو کہ کائنات کا نظام اس نے بنایا ہے نہ یہ مانو کہ کوئی نظام چاہیے کہ جو اس کائنات میں ضروری ہو اب جنگ ہے ادھر اللہ کی اور ادھر شیطان کی درمیان میں کون کھڑے درمیان میں کھڑے ہیں انسان انسان آیا اللہ کے پیغام کی طرف جاتے ہیں یا شیطان کی در کی جو ہدایت ہے یا اس کی جو چالاکیاں ہیں اس کی طرف جاتے ہیں اگر اللہ کی طرف جائیں گے تو بن جائیں گے سچے اور سچے انسان اور اگر ادھر جائیں گے تو جو حال ان کا ہوگا وہ دیکھ رہے ہیں آپ جب سے انسان اس زمین پر آباد ہے فساد ہی فساد کیوں ہے کیا خیال ہے انسان فساد میں گھرا ہوا ہے یا امن میں گھرا ہوا ہے دیکھ اوہ ملائکہ کی بات کو سنو کہ ملائکہ کہتے تھے اتجہلو فیہا من یفسدو فیہا و یسفق الدماء اے اللہ تو اس کو کیوں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور جو کچھ ملائکہ نے کہا پورا تو وہ ہو رہا ہے اس سے ہم انکار کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کیا اللہ نے شیطان کی بات کو پورا کرنا چاہتا یا اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا وہ اپنی بات کو کی طرف کھینجتا ہے شیطان فساد کی طرف کھینجتا ہے اگر انسان اللہ کی بات پہ آ جائے تو سارا امن ہی امن ہو جائے گا اور عدل ہی عدل ہو جائے گا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عدل ہو تو اس کے ساتھ گرہ لگی ہوئی ہے امن کی اگر عدل ہوگا تو امن بھی ضرور ہوگا اگر بے عدلی ہوگی تو اس کے ساتھ بد امنی ہوگی اب انسان مسئیبت یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے عدل آنا نظام کی طرف آنے کے لئے تیار نہیں ہے درمیان میں شیطان لخنا کرتا ہے ایک جنگ جاری ہے لیکن کیا خیال ہے کبھی عدل ہوگا جی یہ زمین کبھی عدالت کا کہوارہ بنے گی یا نہیں بنے گی آپ کا عقیدہ کیا ہے بنے گی کیسے بنے گی اب ہمارا تصور تو یہ ہے نا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرد و شریف ان کے نام پر باواز بلند صلوات باواز بلند یا بتا ہے تخزین تو یہ جنگ امام น کا realise vind شیطان bib تق اس کو اپناتا نہیں تب ہی وہ نتیجتاً فساد کا شکار رہتا ہے اور بڑی بڑی حکومتیں جو آتی ہیں وہ بھی امن اور عدل کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان کے پیچھے چل پڑتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کا پیغام لائے تھے یا فساد کا پیغام لائے تھے عدل کا پیغام لائے تھے یا ظلم کا پیغام لائے تھے اور انہوں نے جتنا عرصہ گزارا کامیابی پائی یا ناکام رہے کم از کم اس حد تک تو انہوں نے امن کو قائم کر دیا جہاں جہاں تک انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کر دیا اور اپنی حکومت ان کی کیا اللہ کے نظام کے مطابق تھی یا کسی اور نظام کے مطابق تھی اور گوہ ہے ایک پیکٹیکل رسول اکرم نے کر کے دکھایا یہ ہے اللہ کا پیغام یہ ہے اللہ کا دین اور میں ہوں محمد اور میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں کہ اللہ کا دین کیسے نافذ ہوتا ہے اور اس دین کے نفاظ سے معاشرے پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے سب سے پڑی مشکل کام تو یہ تھیا کہ لوگوں کو یہ منوایا جائے کہ کوئی ہے جو نظام دیتا ہے انہوں نے کہا ہم تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ شرک مت کرو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ کیوں ایسا کہتے تھے رسول اکرم جواب یہی تھا کہ یہ جو عدل کا نظام ہے وہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اس کو عادل نہ مانے اس کو یہ بڑا مسئلہ ہے آپ نے حصول دین میں عدل کو کیوں شامل کیا آپ پانچ حصول مانتے ہیں اول توحید دوسرے عدل اب بتائیے بھائی کہتے ہیں نہیں عدل نہ مانو فقط توحید کو مانو مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کہ ایسی توحید مانی جائے جس کے ساتھ ظلم جائز ہو ایسی توحید مانی جائے جس کے ساتھ اللہ کو ظالم ماننا بھی جائز ہو تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا لوگ اللہ کو ایک مان لیں لیکن اس کے نظامِ عدل کو نہ مانے تو مقصد نہیں حاصل ہوگا یعنی کیا آمن قائم نہیں ہوگا فساد برپار رہے گا اب اگر میں یہ کہہ دوں تو یہ بات بھی تو غلط نہیں ہوگی لوگوں نے اللہ کو مان لیا اس کے عدل کو نہ مانا اللہ کو مان لیا اس کے عدل کو یعنی اس کے اس نظام کو نہ مانا جو عدل کا زامن ہے آپ نے دیکھا آج چوتہ سکتالیس سن ہے ان گزشتہ چودہ سدیوں میں امن اس زمین پر کیوں قائم نہیں ہوا رسولِ اکرم کے آنے کے باوجود تو جواب یہ ہے کہ رسول نے جو محنت کی انہوں نے تو اپنے دور میں عدل کو قائم کیا لیکن لوگوں نے پھر رسول کا نام لے لیا رسول کے نظام کو چھوڑ دیا رسول کا نام لے لیا نام روزانہ اٹھاتے ہیں کتنی مرتبہ آزانیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں کتنی مرتبہ آزانیں ہوتی ہیں ساری آزانیں گیریئے مشرق سلے کے مغرب تک جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں روزانہ آزان دیتے ہیں اور ان آزانوں کی تعداد کی نہیں ہے تو یہ عربوں کی تعداد میں بن سکتی ہیں لیکن اس میں اشہدو انہ محمدر رسول اللہ کی گواہی تو موجود ہے لیکن رسول کا نظام رسول کا پیغام جو وہ دے کے گئے جس کے لئے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی جس کے لئے انہوں نے اپنی آل قربان کر دی جس کے لئے انہوں نے اپنی نسل کو قربان کر دیا ہم اس کو نہیں دیکھتے لوگ فقط رسول کا نام لینا پسند کرتے ہیں حالانکہ نام لینے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس پیغام کو بھی مانو جو رسول دے کر جا رہے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ ویسے سنی شیعہ کی جنگ ہے کوئی سنی حق ہے یا شیعہ پر حق شیعہ حق ہے میں کہتا ہوں چھوڑ دو اس بات کو سنی کون شیعہ کون رسول کو تو سارے مانتے ہو سارے مانتے ہو ناشادو انہ محمدر رسول اللہ لیکن اگلا سوال یہ ہے ان کی رسالت کے پیغام پر کتنا چلتے ہو ان کے پیغام پر کتنا عمل کرتے ہو اب اگر عمل کرو گے تو تو تم سچے مسلمان ہو اور اگر عمل نہیں کرو گے تو تم سچے مسلمان نہیں ہو یاد رکھو کہ اسلام فقط رسول کی آزانیں دینے کا نام نہیں ہے اسلام رسول کے فرمان پر چلنے اور عمل کرنے کا نام ہے اگر عمل چھوڑ دو گے تو نتیتاً تمہیں وہ چیز نصیب نہیں ہو سکے گی جس کے لئے اللہ نے پاک رسول کو رسول بنا کر بھیجا تھا اور یہی بات ہے کہ رسول کا کلمہ پڑھو کیا مکہ میں رسول کا کلمہ تھا یا نہیں مکی مسلمان رسول کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن وہاں کیا ہوا کلمہ پڑھتے رہے لیکن وہ چیز حاصل نہ کر سکے جس کو رسول نافذ کرنا چاہتے تھے وہاں ماحول نہ بن سکا رسول نے مکہ چھوڑ دیا چھوڑ کر مدینہ منورہ آگئے یہاں آ کر انہیں ماحول بنایا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نظام حاکم ہو گیا جس نظام کو اسلام کہتے ہو اور اللہ کا رسول اس کا حکمران ہو گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ظلم ختم ہونے لگا اور آمن قائم ہونے لگا اور پھر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ نے الیوما اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ والی آیت کو نازل کرنے میں دیر کیوں کی یہ کب نازل ہوئی آیت تو سوچی اس لیے کہ آخری حصے میں یا پہلے حصے میں اس لیے کہ جب تک نظام مکمل نہ ہوگا اس وقت تک اسلام مکمل نہ ہوگا اور نظام مکمل تب ہوتا ہے جب نظام والا ایسا مان لیا جائے کہ جود نظام کو کامل کر سکے اب اگر ولایت نہیں ہوتی ہے دین میں تو نظام مکمل نہیں ہے اعلانِ ولایت پر موقوف تھا اسلام کا مکمل ہونا اب گویا دو قسم کے اسلام ہیں ایک وہ اسلام جس میں ولایت ہے ایک وہ اسلام جس میں ولایت نہیں ہے مکمل کونسا ہے اگر تنہا رسول کا کلمہ پڑھ لینا کافی ہوتا تو ابتداء میں ہی جو ہی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کی شہدت شروعی تھی ساتھی اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان بھی ہو جاتا لیکن اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان اللہ نے ملتوی کیا اس وقت کیا جب رسول اکرم نے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے علی کی ولایت کو کم از کم اس وقت تسلیم کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کس کی بیعت کر دی علی کی بیعت علی کی بیعت کا معنی کیا تھا کہ جو کچھ علی فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے یہ بھی لائے تھا نا جس نے کہا اس دن رسول اکرم میں خیمہ لگایا علی ولی کو بٹھایا پوری دنیا کو بیعت کرنے کا حکم دیا اور سب مرد و زن آتے رہے اور علی کو مولا مان کر اپنی بیعت کا اقرار کرتے رہے حتیٰ کہ بڑے خوشی سے ایک شخص نے اعلان کیا اسبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ بخن بخن لکی ابن ابی طالب اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہر مومن کا بھی مولا اور ہر مومن کا بھی مولا یہ اقرار ہو گیا اقرار ہو گیا تو اللہ نے کہا اب آپ نے مان لیا ہے اس کو جو میرے نظام کی نفاظ کا زامن ہے اور جو اس نظام میں کسی خلل آنے کو کی گنجائش کو نہیں پیدا ہونے دے گا اب سب سے بڑی مسئیبت یہ ہوئی ستر دن پہلے مانا اور ستر دن بعد توڑ دیا ستر دن پہلے مانا احد کیا سارا بہر کوئی سب کچھ ہوا اور ستر دن بعد کیا کر دیا انکار کر دیا میں بس وقت اتنی بات کہتا ہوں جب سے انہوں نے انکار کیا زمین فساد کا اڈہ بن گئی اور اس وقت تک یہ فساد رہے گا جب تک یہ پلٹ کے اس کے سامنے نہیں آئیں گے کہ جو اصلی ولی خدا ہے یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے سسٹم ہے کہ اگر تم میرے نظام کے قبال کی طرف نہیں آوگے اور اس ہستی کے سامنے سر نہیں جھکاؤگے کہ جس کو میں نے نظام کا کامے ہونے کا زامن بنایا ہے اس وقت تک میرا یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں امن بھی حاصل فساد میں گھرے رہو گے ظلم کا شکار رہو گے ظلم کرتے رہو گے ظلم ہوتا رہے گا اور میری زمین اس وقت تک ظلم و جور سے پھری جاتی رہے گی جب تک کہ تم اس کو نہیں مانتے جس نے عدل کو قائم کرنے کی زمانت دی ہوئی ورنہ تو باقی تو سب کچھ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہا نمازوں پڑھنے سے امن نہیں ہوتا تنہا روزے رکھنے سے امن نہیں ہوتا تنہا زکاة دینے سے امن نہیں ہوتا تنہا خمص دینے سے بھی امن حج کرنے سے بھی امن نہیں ہوتا جب تک کہ اس نازم کے سامنے سر نہ چکاؤ جو عدل کو قائم کرنے کا زمان ہے اب مسئیبت یہ ہے کہ ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ جی بس وہی ہیں ان کے عدل ہے لیکن اکثریت نہیں مانتی نا اقلیت کے مان لینے سے وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اکثریت اس پر سر تسلیم خم نہ کرے اب مسئیبت یہی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں روٹی دیتا رہوں گا کھانا دیتا رہوں گا پانی دیتا رہوں گا سارا میرا نظام تمہاری جسمانی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا کیوں وہ میرا عہد ہے اللہ کا عہد کیا ہے کہ میں تمہیں ضرور تمہارا رزق دیا کرنے کا اس کو میں نے اس پہ موقوف نہیں کیا کہ تم مانو یا نہ مانو اللہ کو مانو یا نہ مانو رزق ملے گا رسول کو مانو یا نہ مانو رزق ملے گا امام کو مانو یا نہ مانو یہ بات بھی ایسی ہے امام کو نہ مانو رزق ملتا ہے بولو ملتا ہے وہ نہیں مانتے ہیں امام کو اس وقت اکثریت یا خدا کو نہیں مانتی یا رسول کو نہیں مانتی یا امام کو نہیں مانتی ایک تعداد ہے جو اللہ کو ہی نہیں مانتی اس کے بعد پھر دوسری تعداد ہے جو رسول کو نہیں مانتی اس کے بعد تیسری تعداد ہے جو امام کو نہیں مانتی رزق رکا ہوا ہے پس معلوم ہوا رزق کا فلسفہ اور ہے عدل کا فلسفہ اور ہے رزق کا جو نظام ہے اس کے دینے یا لینے کا فلسفہ ہو رہے وہ سسٹم کچھ ہو رہے اور یہ جو عدل ہے اس کا نظام کچھ ہو رہے ہم پیٹ رہے ہیں چودہ سو سال سے بھائی آؤ ادھر جدھر عدل ملتا ہے یہ آپ کے جلوس یہ آپ کی ازاداری یہ آپ کی مجلسیں یہ آپ کا سارا پیغام مل جل کے آخر میں اس کا مجموعہ کیا ہے آپ کی مجلسیں کس لیے ہیں آپ کے جلوس کس لیے ہیں اگر آپ مجلسیں اور جلوس چھوڑ دیں تو کیا ہوگا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پیغام نہ رہے گا جو عدل کا زامن ہے یہ ہم بھی اپنے آپ کو سمجھیں ہماری مجلسیں فقط سلاب کے لیے نہیں ہماری مجلسیں اس نظام کو پیغام دینے کے لیے ہیں جو عدل کا زامن ہے عدل کا زامن پیغام دینے والی مجلسیں ازاد آرہی ہیں ہمیں بھی پتا ہے اس کا یا نہیں خود ہمیں بھی اس کا پتا ہے یا نہیں ہم سمجھیں اس بات کو کہ ہم مبلغ عدل ہیں اس پیغام کے نفاظ کے مبلغ ہیں جس کا چولی دامن کا ساتھ ہے عدل کے ساتھ جہاں تک رزق کا تعلق ہے وہ اللہ کو بھی نہ مانو تو مل جاتا ہے رسول کو بھی نہ مانو تو مل جاتا ہے امام کو بھی نہ مانو تو اسلام کو اصلاً نہ مانو مل جاتا ہے بلکہ شہدوں کے بار زیادہ ہے جو اصلاً اسلام کے منکر ہیں بلکہ اسلام کے دشمن ہیں اسلام کی دشمنی بھی چل رہی ہے روزی بھی زیادہ مل رہی ہے سارے للچائیوی نگاہوں کے ساتھ دیکھتے ہیں مغرب کی طرف ادھر جائیں اگر ہم میں سے کسی کو گرین کارڈ مل جائے تو کتنی جلدی سے لیں گے ساری دنیا بھاگ رہی ہے کوئی برطانیہ جا رہا ہے کوئی کنیڈا جا رہا ہے کوئی امریکہ جا رہا ہے جو ادھر جا رہا ہے وہ خوشحال ہو رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بدعال ہو رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں خوشحالی کیوں ہے تو مسئلہ بابا یہ نہیں ہے کہ ریزق جو ہے اس کا تعلق ولایت اور امامت کے ساتھ ہے عدل کا تعلق ولایت اور امامت کے ساتھ ہے جب تک وہ بھی اس عادل کی طرف نہیں آئیں گے کہ جو عدل کا زامر ہے روزی ملے گی لیکن عدل نہیں ملے گا اور اس وقت قومیں ہیں جو قوموں پر ظلم کر رہی ہیں یعنی ایک ہوتا ہے ایک فرد کا فرد پر ظلم کرنا دوسرا ہوتا ہے ایک نہیں ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر ظلم کرنا تیسرا ہوتا ہے پوری قوم کا قوموں پر ظلم کرنا اس وقت مسلم قوم مظلوم ہے غیر مسلم قومیں ظالم ہیں جو غیر مسلم اقوام ہیں وہ کیا ظلم کر رہی ہیں یا نہیں یہ بچہرے اکٹھے ہوئے ہیں قوم پور میں کہا ہے کے لیے یہ جو قوم پور میں گئے ہیں اور کوئی نہیں گیا اور کوئی گیا ہے یہ لوگ کس لیے وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں مہاتیر سے پوچھو تو تو یہ چکر کیوں چلایا ہوئے ہیں کیوں تو ان لوگوں کا اٹھا کر رہا ہے تو جواب یہی ہے بھائی ہم ان کے ظلم سے نجات چاہتے ہیں ان دوسروں کے ظلم سے نجات چاہتے ہیں اس نے ایسا کر دیا ہے اس ملک نے ایسا کر دیا ہے یہ مودی نے کیا کر دیا ہے اس کے ظلم سے نجات کیسے ملے گی تو جواب یہ ہے کہ ہم اس پورے نظام ظلم کا مقابلہ کریں گے تو ہم نجات پائیں گے اے مہاتیر صاحب آؤ ادھر جدھر عدل ملتا ہے اسی میں سے یہ اکرتے ہوں گے پھر فیصلے اگر یہ وہی کریں گے کہ جو ظلم کی بنیاد بنتے ہیں عدل کی بنیاد نہیں بنے گے تو نہیں ملے گا ان کو امن و انصاف تب ہی ملے گا جب اس کی طرف واپس پڑھیں گے کہ جس کو اللہ نے عدل کا وسیلہ بنایا بے شک کہ آپ اخبارات پڑھنے سیاست پر چلے جائیں جو بھی باسے کرتے ہیں کرتے رہیں میں نہیں گیا تو کیوں نہیں گیا بھئی ہمارے وزیراعظم صاحب تو کیوں نہیں گیا وہاں تو آپ نے اکٹھے ہو کر سوچا تھا کہ مسلمانوں کی کچھ خیر و خوبی کو سوچا جائے اور ہم مسلمان کو چکٹھے ہوں لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کیوں نہیں گئے تو وہ جو ظلم کے پجاری ہے وہ نہیں جانے دے رہے نہ جانے دینا ہی ظلم ہے اور جب تم جا نہیں سکتے بات اپنی نہیں کر سکتے سوچ اپنی پیش نہیں کر سکتے تو کیسے تمہارے ہاتھ میں عدل کی مہار آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل کے قیام کے لیے موجودہ ظلم کے نظام سے بغاوت کرنی پڑے گی اس سے نہیں کر سکتے بغاوت پر چھوٹ چھوٹے موادات ہوتے ہیں جو ان کے لیے مشکل کا باعث من جاتے ہیں بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین آیا ہماری ضرورت ہے یا نہیں نظام کے بغیر گزارہ ہے یا نہیں نظام کون بنائے ایک تصور یہ ہے کہ انسان خود بنائے دوسرے تصور یہ ہے کہ خالق بنائے ہم مسلمان کیا مانتے ہیں دین کون بنائے اللہ بنائے یا بندہ خود بنائے بندے نے بڑے تجربے کیے اتنے بڑے تجربے ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب ان نظاموں کے نام یاد رکھنا بھی مشکل ہو گئے ہیں کہ جو بندہ بناتا ہے دیکھئے دین ایک تو ہے ڈکٹیٹرشپ ڈکٹیٹرشپ بھی ایک نظام دیتی ہے جمہوریت بھی ایک نظام دیتی ہے ٹھیک ہے لیکن دونوں کی ایک بات مشترک ہے کیا اللہ کا بنائے ہوا نہ مانو اپنا بناو اس میں دونوں مشترک ہیں اگر ڈکٹیٹرشپ ہو تو بھی انسان خود نظام بناتا ہے اس میں ایک شخص کی فکر کھام کرتی ہے ایک دوسری آ جاتی ہے جمہوریت وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ مل کے ایک نظام بناتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے اے ایک شخص کو ماننے والو تم بھی شکست کھاؤ گے اے اکٹھے ہو کر اسمبلیہ بنا کر نظام بنانے والو تم بھی شکست کھاؤ گے اصل عدل تمہیں کب نصیب ہوگا جب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے کیا خیال ہے ہم کیوں کھڑے ہوئے ہیں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے پیغام وہ کون سا نظام لائیں گے اللہ والا یا اپنا بنائے ہوا حتیٰ کہ کیا اللہ نے انبیاء کو بھی اپنا نظام بنانے کی اجازت دی ہے اس سوال پر خوب بہر کرو نبی سارے معصوم ہوتے ہیں یا نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی معصوم ہوتے ہیں نا ان معصوموں کو بھی کیا تمہارے رب نے اجازت دی ہے کہ جاؤ اور اپنا نظام خود بنا کے نافذ کرو دی حالانکہ معصوم وہ ہوتا ہے جس کی فکر بھی معصوم ہو اس لفظ کو ذرا لیجئے ایک ہوتا ہے عمل کا معصوم ہونا ایک ہوتا ہے فکر کا معصوم ہونا بتائیے معصوم کا فقط عمل معصوم ہوتا ہے یا معصوم کی فکر بھی معصوم ہوتا ہے دی حالکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر عمل فکر کا نتیجہ ہوتا ہے پہلے انسان فکر کرتا ہے پھر ارادہ کرتا ہے پھر عمل انکام دیتا ہے اگر فکر میں فساد ہو تو ارادے میں فساد آتا ہے ارادے میں فساد ہو تو پھر عمل میں فساد آتا ہے اللہ نے معصومین کے عمل کو اس لیے پاک بنایا ہے کہ معصومین کی فکروں کو پاک رکھا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ اس کا معنی کیا ہے احل الْبَيْتِ سے رِجْس کو دُر رکھا ہے احل الْبَيْتِ کی سوچ بھی رِجْس سے پاک ہے یہ احل الْبَيْتِ کا فقط عمل رِجْس سے پاک ہے دیکھئے رہے ہیں ہم سوچنے والے لوگ ہیں پہلے ہمارے دماغ میں خرابی آتی ہے سوچ میں خرابی آتی ہے شیطان وہاں اپنی کاروائی شروع کرتا ہے یو وَسْوِ سُفِی صُدُورِ النَّاس یہ صُدُورِ النَّاس میں جو وَسْوَسَا ہے یہ اصل میں کہاں پیدا ہوتا ہے سینے میں پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے اس سینے میں جو ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹری حساب سے سینے میں کوئی خرابی آتی ہے یا سوچ میں کوئی خرابی آتی ہے تو جو رہے ہیں ڈاکٹر اس بسوے سے کے علاج نہیں کر سکتا جب غلط سوچ انسان کے ذہن میں ہو تو کیا ڈاکٹر کے پاس کوئی ٹھیکہ ہے جس کے ذریعے انسان کی سوچ کو ٹھیک کر دے نہیں ہاں اسلام کے پاس ایسا علاج موجود ہے کہ جس کے ذریعہ سوچوں کو صحیح کر کے بندوں کو ہر بنا دیتا ہے نعرہ تکبیر اللہ و اکرہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری فقط اسی نکتے پہ ہی غور کر دیجئے اور مجلس آتی مکمل کر دوں وہ یہ کہ حضرت حر کیسے پاک ہوئے ہیں کوئی گولی کھائی کوئی ٹھیکہ لگا کوئی غزاں ایسی کھائی کوئی چیز ایسی کھائی جس سے یزیدیت سے نکل کر حسینیت میں آگئے ہیں میں یوں اگر اس کو کہوں یزیدیت کی غلط سوچ دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی اس غلط سوچ کو حسینی سوچ میں بدلا تو کس چیز نے کسی غزاں نے نہیں بدلا کسی شربت نے نہیں بدلا کسی گولی نے نہیں بدلا کیا ہوا ایک خوف خدا ایسا پیدا ہوا کہ جس نے یزیدی فکر کو حسینی فکر میں تبدیل کر دی سبحان لیکن تھا ایک بیج خوف خدا والا موجود تھا جس کے اوپر حب الدنیا کا خول چڑھا ہوا تھا اور اس پہ حب الدنیا کی دھول بیٹھی ہوئی تھی وہ ابن زیاد کے پیشے چل رہا تھا ابن زیاد کے آرڈر پر عمل کر رہا تھا اور اس وقت تک تو عمل کرتا رہا جب تک کہ اس کے ذہن میں اللہ والی سوچ نے غلبہ حسن نہ کیا ایک آیا میں حیران ہوتا ہوں شاید اس وقت ہر کہ ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی جب امام حسین نے آشور کا خطبہ دیا لیکن حضرت ابھی کوئی آشور کے خطبے کے لئے جو انداز اپنایا ہے نا وہ اپنی مثال آپ ہیں خطبے تو دیا کرتے تھے تقریریں ہوا کرتی تھیں خطبے دیا کرتے تھے لیکن جب یہ وقت آیا ہے نا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آشور کے خطبے کا وقت امام نے اپنی وضاقتہ کو بھی بدلا ہے فقط اپنی زبان کی گفتگو پہ بھروسہ نہیں کیا بلکہ اپنی کیفیت کو بھی بدلا ہے کیسے بدلا ہے ایسے نظرات آئے امام حسین تیاری کر کے آئے تھے اس خطبے کی کہ تبرکات رسول کو ساتھ لے کے آئے تھے امام رسول کبھی ساتھ رہا ابائے رسول بھی ساتھ تھی کمربند رسول بھی ساتھ تھا تلوار رسول بھی ساتھ تھی اور سواری رسول بھی ساتھ تھی ان سب چیزوں کو امام حسین نے زیبتن فرمایا سر پہ امامہ رکھا وہ جو رسول کی سر پہ ہوا کرتا تھا اور آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں روایات یہ کہتی ہیں جب مولا امام زمان آئیں گے تو وہ بھی انہی تبرکات سے اپنے آپ کو ملبوس کیے ہوئے ہوں گے امامہ بھی رسول کا آپ کے سر پر ہوگا ابا بھی ہوگی بلکہ بعض روایت کہتی ہیں کمیس وہ تیرے مولا نے پہنی ہوئی ہوگی جو وہ کمیس تھی جو حضرت ابراہیم نے اس وقت پہنی ہوئی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا وہ کمیس حضرت ابراہیم کی آپ کے پاس محفوظ ہے امامہ رسول کا محفوظ ہے ابا رسول کی محفوظ ہے انہی تبرکات کے ذریعہ تیرے مولا بھی ظاہر ہوگا کہ جن تبرکات کو امام حسین نے روز آشور پہنا ہوا تھا سر پہ امامہ رسول تھا کمر پہ کمر بند رسول تھا اباہ رسول تھی اور سارے تبرکات تھے اور وہ سواری بھی موجود تھی جس پہ رسول سوار ہوا کرتے تھے یہ سب کچھ پہن کے ان سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے آکھڑے ہوئے ہیں ایک اونچے ٹیلے پر اور سب سے پہلے کہا ہے لوگوں کیا یہ ہوئی امامہ نہیں جو تمہارے نبی کے سر پر ہوا ہے لوگوں نے دیکھا امامہ رسول ہے جو رسول کے لخت جگر کے سر پر ہے اس ہستی کے سر پر ہے جس کو رسول کہتے تھے حسین و منی مانا منہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لفظی باتیں کہنا آ رہے ہیں امالاً یہ تصویر جب بنینا کیا یہ وہ امامہ نہیں جو تمہارے نبی کے سر پر ہوتا تھا کیا یہ وہی ابا نہیں جو تمہارے نبی کے کندے پر ہوتی تھی کیا یہ وہی کمر بند نہیں جو تمہارے نبی کی کمر کی زینت بنا کیا کرتا تھا کیا یہ وہی لباس نہیں جو تمہارا نبی پہنا کرتا تھا اور کیا یہ وہی سواری نہیں جب پر تمہارا رسول چاہ کرتا تھا اور پھر سر پر وہ قرآن رکھا ہوا تھا کیا یہ وہی اللہ کا کلام نہیں جو تمہارے نبی کے قل حضل ہوا تھا یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر یہ جملہ بولا پھر یہ تو بتاؤ میں کون ہوں جو تبروکات تھے نا ان کا حوالہ دے فرماتے ہیں من انا انسبونی ذرا مجھے میرا نصب تو بتاؤ ذرا مجھے میرا رشتہ تو رسول سے بتاؤ پھر اس کے بعد اپنی زبان سے یہ لفظ بولتے ہیں انبنو بنت نبی قوم میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں وہ بیٹا جس رسول اپنا بیٹا کہا کرتے تھے میں گویا تمہارے نبی کا بیٹا ہوں اور بیٹا کہنے کے بعد فرماتے ہیں ہم دو تھے ایک میرا بھائی تھا جس کا نام حسن ایک میں تھا جس کا نام حسین حسن تو چلے گئے میں حسین اکیلا رہ گیا ہوں پھر فرماتے ہیں اگر اللہ کی اس زمین پر اپنے نبی کا کوئی بیٹا ڈھونڈنے کے لیے نکلو تو مجھ حسین کے علاوہ تمہیں کوئی اپنے نبی کا بیٹا نہیں کرے گا اکیلا رہ گیا ہوں میں تمہارے نبی کا بیٹا اللہ کی اس پوری زمین پر نبی کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے میں ہوں ابن و بنت نبی تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا پھر خود اپنی زبان سے یہ پڑھتے ہیں ہم دونوں بھائی وہ تھے جن کے بارے میں تمہارے نبی کا فرمان تھا الحسن و الحسین سیدہ شباب آل الجنہ یہ حسن اور حسین جوانہ انہیں جنت کے سردار ہیں جوانہ انہیں جنت کے پھر ہمیں تو رونا آتا ہے نا اوہ لوگو تم نے ایک جماعت بیان کی ہے اشرہ مبشرہ کی جس کا معنی یہ ہے کہ تم نے رسول کے صحابہ میں سے دس ان صحابیوں کو چل کر بیان کی آئر امت کے سامنے متعارف کیا ہے یہ دس وہ ہیں جنہیں تمہارے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی جنتی ہونے کی بشارت ان کو ملی تھی انہیں تم تمام صحابہ پیغمبر میں سے افضل ترین صحابی بیان کرتے ہو کیوں ان کو تمہارے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی جہاں ان صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام آ جاتا ہے امت کی نگاہیں جھپ جاتی ہیں لیکن ذرا دیکھ کون کھڑا ہے تیلے پہ چڑھا ہوا کون کھڑا ہے اپنا نصب کون بیان کر رہا ہے اپنی بارے میں رسول کی صدیز کو کون بیان کر رہا ہے ہائے تمہاری عجیب قسم کے تمہارے فیصلے ہیں اگر کسی کے جنتی ہونے کی بشارت آ جائے تو تمہاری نگاہیں اور سر جھپ جاتے ہیں اور اب تو وہ کھڑا ہے جو کہتا ہے میں تو جوانوں نے جنت کا سردار ہوں جنت میں کوئی نہ ہوگا جس کا میں سردار نہیں نبیوں کا بھی یہ حسین سردار ہے سارے ولیوں کا بھی یہ حسین سردار ہے اور کہتا ہے جنت کے ہر جوان کو میری سرداری کی ضرورت ہے لیکن یہ بتاؤ پھر آخری بات یہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ میرا جرم کیا ہے یہ جو مفاہم اپنا بیان کیا نا پھر پوچھا میرا جرم کیا ہے بِمَا تَسْتَحِلُونَ دَمِينَ تم میرے خون کو کیوں حلال بنائے گا میرے خدر کو تم نے کیوں جواد مہیا کر رکھا ہے اور مجھے جو مارنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تم نے تین دن سے میرا بھی پانی بند کر رکھا ہے میرے آل و اولاد کا پانی بھی بند کر رکھا ہے میرے اصحاب کا پانی بھی بند کر رکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں پہ بھی پانی بند کر رکھا ہے کیا یہ معمولی ظلم تھا بچوں کی پیاس کی وجہ سے جو چیخیں بلند ہوتی تھیں وہ آوازیں ظالموں کے خیموں تک پہنچتے تھے اور ظالم وہاں بیٹھ کر کہ کہے لگاتے تھے کہ اب بچے رو رہے ہیں اب ان کو پانی نہیں مل لہا تو رو رہے ہیں اب ذرا سوچ تو صحیح ظلم کہاں تک پہنچا ہوا تھا حالانکہ انسان میں ایک رحم موجود ہوتا ہے کوئی جانور بھی پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہونا تو انسان کا رحم اس وقت اٹھ پڑتا ہے اور جانور کو بھی پانی دینے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیسے انسان تھے جو نبی کے بیٹوں کی پیاس کی چیخوں کو سن کر کہہ کہے لگاتے تھے اور امام فرماتے ہیں مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے میرا قصور کیا ہے کیا میں نے تمہارا کوئی بندہ قتل کیا ہے جس کا قصاص میرے ذمہ بنتا ہے یا میں نے کوئی شریعت کی ایسی خلاف ورزی کی ہے جس کی شریعت میں سزا سزائے موت ہے اور جب نہ میں نے کوئی ایسا جرم کیا نہ میں نے کوئی ایسا خصاص کا کام کیا تو اب بتاؤ میرے خون میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہو مجھے کیوں تم نے قتل کرنے کا یہ ظالمانہ پروگرام بنا رکھا ہے کہ تین دن سے مسلسل گھیراؤ ہے اور پانی کا قطرہ بھی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہو آخر میرا جنم تو مجھے بتاؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو ہوتا ہے نا آپ کا سزائے موت کا پروگرام فانسی کا جس کا جیسے آج کل بھی ایک شورہ چلا ہوا ہے جس کو بھی فانسی دیتے ہیں نا تو یہ لوگوں کا قانونی دستور ہے ایک ورنٹ ہوتا ہے جو اس کے سامنے پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ فلان جج نے تجھے فلان جرم میں سزائے موت کو حکم دیا تھا اور اب تیرے اس جرم کی پاداش میں تجھے اس فانسی کے پھندے پہ جرایا جا رہا ہے یہ ہے تیرا جرم دفع فلان اور فرا طریقے سے تجھے فانسی دی جا رہی ہے اب ذرا بتاؤ تو صحیح ایک مجرم قسم کے فانسی پانے والے کو بھی اس وقت تک فانسی نہیں چڑھایا جاتا جب تک اسے اس کا جرم نہیں سنا دیا جاتا تیرا مولا حسین زہرہ کا لال ہے تین دن کا پیاسا ہے کھڑا انسان مجھ سے پوچھ رہا ہے اور مجھے جو قتل کرنے کے لیے کٹھے ہو گئے ہو اتنا تو بتاؤ میرا جرم کیا ہے میرے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی صدا میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اس وقت انسان کیوں نہ روئے کہ جب شمر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تیرا ایک ہی جرم ہے کونسا تو نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے یعنی اس وقت جو جرم میرے مولا کو سنایا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ تو ہے انکار بیعت یزید کا مجرم تو ہے یزید کی بیعت سے منکر ہونے والے جرم کا مجرم اب آؤ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یزید کی بیعت کا جرم اس لائق ہے کہ انکار کرنے والے کو قتل کر دیا جائے آج تو آپ اس مذہب پر ہیں شاہست حسین پادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسین اب مسلمانوں تم یہ مانتے ہو جو یزید کی بیعت کا انکار کرے وہ تو الٹا اس لائق ہے کہ اس کو شاباش دی جائے اور اس کی عزت کی جائے اس کو لا الہ الا اللہ کا محافظ مانا جائے لیکن اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے جن کو امام حسین خود کہہ رہے تھے میرا جرم کیا ہے اور تم کیوں مجھے قتل کرتے ہو اور وہ کہہ رہے تھے تیرا جرم انکار بیعت ہے آخر ذرا بتاؤ امام حسین کا یہ طریقہ اگار حق تھا یا نہ تھا کہ جب انہوں نے انکار بیعت یزید کے جرم کو وجہ جواز قتل حسین قرار دیا تو امام اس تیلوں کو چھوڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہی ہاتھ من نظلہ ہی ہاتھ من نظلہ ہی ہاتھ من نظلہ یہ ذلت کا توب ہے جسے وہ نہیں پہن سکتا جس نے زہرہ کا دودھ بھی ہم علماؤں کی گود میں پلے ہیں ہم نے علماؤں کا دودھ بھی آہے توبت و طورت آوش بھی طیب ہے اور دودھ بھی طاہر ہے میں کہتا ہوں اے حسین تیری عزبت کو سلام ہے تیری مضلویت کو بھی سلام ہے تو نے اس وقت کس چیز کو بیان کیا یہی بیان کیا اور میری ماں کی آوش بھی طیب ہے اور میری ماں کا دودھ بھی طاہر ہے مجھے اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ میں یزید جیسے نجس کی بیعت کا اقرار کروں سکٹ تو سکتا ہے لیکن یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب شمر کا خنجر چل رہا تھا اور زہرہ کی وارث بیٹی زہنبِ گبرہ یہ کہہ کے مجبور ہو رہی تھی امافی کم مسلم اتوارے اندر کوئی مسلمان نہیں رہ گیا کہ اس میرے بھائی کو اس ظلم سے بچائے اور پھر بالاخر مجبور ہو کے اسی کو کہہ رہی تھی جس نے یہ آرڈر دیا تھا اے عمر ابن سعاد تجھے حیاء نہیں آتی میرے بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے اور تو آرام سے دیکھ رہا ہے نہایت کہتی ہے عمر ابن سعاد نے چہرہ ڈالیا روتا تو رہا لیکن شمر کے خنجر کو اس نے روکا نہیں معلوم ہوا اس رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں حق کی حمایت کا جذبہ موجود نہ ہو یزید کی بیعت کے جرم میں شمر خنجر چلائے اور عمر مو پھیر کر کچھ نہ کہے معلوم ہوا شمر بھی ظالم تھا عمر ابن سعاد بھی ایسا ظالم تھا جو یزید کی بیعت کی وجہ سے یہ سارا جرم کر رہے تھے اے حسین تیری عظمت کو سلام ہے تو نے ہمیں یزید کی بیعت سے بچا دیا تو نے ہمیں یزید جیسوں کی بیعت سے محفوظ کر دیا ہم چونہ سو سال بعد بھی اے زہرہ کے لال تجھے بھی سلام کرتے ہیں تیری ماں کو بھی سلام کرتے ہیں تیرے بابا کو بھی سلام کرتے ہیں تیرے نانا کو بھی سلام کرتے ہیں اور حقیقی سلام کا وارث تو ہے کہ تُو نے بچا لیا اس امت کو یزید جیسے نقص شخص کی بیعت سے آج اگر اسلام پنام میں اسلام زندہ ہے تو اس کی بنیاد حسین نے کربلا میں رکھی ہے لیکن ازاداروں آسان نہ تھا بہنیں دیکھتی رہی بیٹیاں دیکھتی رہی بیویاں دیکھتی رہی خنجر چلتا رہا زمین ہلتی رہی آسمان کابتا رہا سورج کو گہن لگ گیا اندھیریاں خون آلود چلتی رہی لیکن ان مسلمانوں کو نہ ہیا آنا تھا نہ آیا فقط اتنا ہی نہیں ہے کہ امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا بلکہ یہ لفظ بھی بڑا بھاری ہے کہ آواز آئی لوٹو تبرکہ علی و بطول کو قیدی بھنا کر لے آل رسول کو جو سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے وہ بھی اسلام کے محافظ تھے اور جو چادریں چھن گئیں اور بی بیاں بے چادر بازاروں میں دھمائی گئیں وہ بی بیاں بھی اسلام کی محافظ تھیں اے اللہ ہم تجھے گواہ کر کے کہتے ہیں ہم اس سر کے بھی غلام ہیں کہ جس کو نو کے سنا پہ کڑا گیا ان سروں کے بھی غلام ہیں جن کی چادریں چھن گئیں اور جنہوں نے اس حال میں دین کی افاظت کی اسلام کو زندہ کر دیا لیکن کیسے زندہ کر دیا اپنا سر قربان بھی کرا دیا اپنی چادریں بھی قربان کر دی اور یزیدیت کو شکستی معلوم ہوا یزیدیت کو شکست دینے کے لیے بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے سر بھی کٹانا پڑتا ہے اور پردے بھی قربان کرنے پڑتے ہیں ایسا اگر کر سکتے ہیں تو وہی جنہوں نے زہرہ کی آوش میں پلا ہوتا ہے اور جنہوں نے زہرہ کا دودھ بیا ہوتا ہے بھائی نے بھی بی بی کا دودھ بیا تھا بہن نے بھی بی بی کا دودھ بیا تھا مہن اور بھائی دھونوں وہ رسے زہرہ اور نرسل یہ سارا کریڈٹ اس ماں کو جاتا ہے جو یہ کہہ کے اس دنیا سے کہی ہے مسائب کے ایسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اگر سفید دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے ہیں ہاں زہرہ تیرے مسائب میں تیری اولاد اور بیٹیوں کا مسائب بھی موجود ہیں تیرا اشارہ فقط اپنی ذات کی طرف نہیں ہے بلکہ تیرا اشارہ سارے بیٹوں کے مسائب کی طرف بھی ہے اور سب بیٹیوں کی مسائبوں کی طرف بھی ہے ہاں اے زہرہ اللہ جانے تو کہاں کہاں روئے گی اور کہاں کہاں ان مسائب کے لیے تجھے جانا پڑے گا کبھی تو کربلا میں ہوگی کبھی تو شام میں ہوگی وہاں بیٹے کی مسئبت کو دیکھے گی یہاں بیٹیوں کی مسئبت کو دیکھے گی لیکن اے بطور ہم تیرے غلام ہیں اور ہم تیرے قدموں کے نیچے سر بچھانے کے لیے تیار ہیں کہ تُو نے اور تیری اولاد نے دین کو زندہ کر دیا ہے اسلام کو پائندہ کر دیا ہے اور ہم اس عقیدے پر ہیں کہ دین بنانا اللہ کا اختیار ہے انسانوں کا اختیار نہیں ہے خدا وندہ تعالی ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے دین پر جینا نصیب فرمائے اسی دین پر مرنا نصیب فرمائے اور اسی دین پر اٹھنا نصیب فرمائے علا لعنت اللہ علا لکھر